افسوس ناقبر لیفٹنینٹ جنرل سرفراز علی ہیلیکاپٹر حادثے میں شہید ہو چکے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے لیفٹنینٹ جنرل سرفراز علی ہیلیکاپٹر حادثے میں شہید ہو گئے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے یہ ٹویٹ کیا گیا ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے اور ساتھ ہی انہوں نے لکھا ہے کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَيْهِ رَاجِيُونَ لیفٹنینٹ جنرل سرفراز علی ہیلیکاپٹر حادثے میں شہید ہو چکے ہیں یہ اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں خبر آ رہی ہے کہ لیفٹنینٹ جنرل سرفراز علی ہیلیکاپٹر حادثے میں شہید ہو چکے ہیں کل سے ہیلیکاپٹر لا پتا تھا جس میں چھے افراد سوار تھے کچھ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ ہیلیکاپٹر کہاں ہیں اب خبر آئی ہے دی جی آئی اس پی آر نے اس کی تصدیق کی ہے کہ لیفٹنینٹ جنرل سرفراز علی ہیلیکاپٹر حادثے میں شہید ہوئے ہیں کل سے جب یہ خبریں گردش کر رہی تھی تو وزیراعظم شہباز شریف نے بھی آرمی شیف جنرل قمر جاوید باجوا سے رابطہ کیا اور بلوچستان میں لا پتا ہونے والے ہیلیکاپٹر سے متعلق انہوں نے معلومات حاصل کی تھی وزیراعظم شہباز شریف نے آرمی شیف جنرل قمر جاوید باجوا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ دعا گو ہیں ہیلیکاپٹر میں سوار تمام لوگ باحفاظت ہوں پوری قوم اس حادثے پر انتہائی غمزدہ اور افسردہ ہے بلوچستان میں سلاب سے متعلق امدادی کاروائیوں کے لیے جانے والے پاک فوش کے ہیلیکاپٹر گزشتہ روح سے لا پتا تھا یہ ہیلیکاپٹر اور ابھی تک جو خبر سامنے آئی ہے سرفراز علی سے متعلق جو کہ لیفٹنن جنرل ہیں لیفٹنن جنرل سرفراز علی اس ہیلیکاپٹر حادثے میں شہید ہو گئے ہیں اس کی تصدیق کر رہا ہے ڈی جی آئی اس پی آر واضح رہے کہ ایوییشن کا یہ ہیلیکاپٹر لس بیلا میں سلاب سے متعلق امدادی کاروائیوں پر معمور تھا ترجمان پاک فوش کے مطابق کمانڈر بارہ کو لیفٹنن جنرل سرفراز علی سمیت ہیلیکاپٹر حادثے میں شہید ہو چکے ہیں اسی بارے میں مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندہ کمر المنور کمر آگاہ کیجئے گا لیفٹن جنرل سرفراز علی سے متعلق تو خبر آ چکی ہے جس کی تصدیق کر رہے ہیں ڈی جی آئی اس پی آر کے وہ شہید ہو چکے ہیں باقی پانچ افراد سے متعلق کچھ معلوم ہو سکا جی بالکل جو یہ ایک بدقسمت واقع کل پیش آیا تھا آئی اس پی آر کی جانب سے اب اس کی تصدیق کی جا رہی ہے کہ یہ جو فلڈ ریلیف آپریشن جو موسا گوٹ ونڈر اور لس بیلا میں کیا جا رہا تھا اس میں تمام چھے آفیسرز اور سولجرز ہیں جس میں لیٹن انڈرنیس سرفراز علی جو ہیں انہوں نے بھی شہادت جو ہے وہ نوش کر لی ہے یہ تمام افراد جو تھے بدقسمت ہیلیکاپٹر میں سوار تھے جو ریلیف آپریشن کے لیے جو کام کر رہا تھا اور موسا گوٹ کے قریب ونڈر اور موسا گوٹ کے قریب یہ حادثہ جو ہے اس حالی کوپٹر کو پیش آیا اب اس کا ملبہ جو ہے وہ مل چکا ہے اور آئی اس پی آر نے اس بات کی تصدیق کر دیئے کہ اس واقعے کے اندر لیٹن انڈ جنرل سرفراز علی نے شہادت جو ہے وہ حاصل کیا تاہم ان کے ساتھ برگیڈیر اپروڈ میجر جنرل امجد حنیف جو تھے وہ بھی ان کے ہمراہ ہیں برگیڈیر محمد خالد میجر سعید احمد اور میجر طلح منان جو ہیں وہ بھی اس واقعے میں جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں نہ ایک مدسر فیاض جو ہیں ان کے بارے میں بھی ڈی ڈی آئی اس پی آر کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ اس بدقسمت واقعے میں وہ بھی شہید ہو چکے ہیں تاہم اب اس جو ہیلیکاپٹر تھا اس کا ملبہ جو ہے اس کو ٹریس کر لیا گیا ہے اور اس تک جو گراؤنڈ ٹروپس ہی وہ ان تک پہنچ چکی ہیں اور وہاں سے ملبہ وغیرہ جو ہے وہ اور ڈیڈ باڈیز جو ہیں اچھا کمر کچھ معلوم زکا ابتدائی تحقیقات سے کیا سامنے آیا ہے پاک فوچ کے ہلیکاپٹر کا ملبہ تو مل چکا ہے لیکن وجہ کیا بنی اس حادثے کی کوئی فنی خرابتی تھی یا موسم کی خرابی کے باعث سے حادثہ پیش آیا جی ابھی تک اس حوالے سے کچھ بھی کہنا قبل اس وقت ہوگا کیونکہ جس وقت ہی حادثہ پیش آیا تھا اس کے بعد اس تک پہنچنے میں کافی زیادہ گھنٹے لگے اور اس کے بعد یہ ٹیمز جو تھی گراؤنڈ ٹروپس جو تھی سلاف زیادہ علاقوں میں وہ وہاں پر پہنچی اور وہاں پر پہنچنے کے بعد اس بات کے اب تصدیق کی جاری ہے کہ تمام چے افراد تمام آفیسرز اور اس میں جو دوسر رینگ کے اثران تھے وہ اس میں شامل تھے وہ شہید ہو چکے ہیں اس پی آر کی جانب سے اب کر دی گئی ہے گزشتہ رات کی واقعہ پیش آیا تھا اور اس کے بعد ان کی تلاش کے لیے تمام ٹیمز جو تھی وہ روانہ کی گئی تھی اور ان ٹیمز کے ہمراہ نہ صرف جو پاک آرمی نیوی اور اس کے علاوہ جو گراؤنڈ پروپس ہیں ان کی مدد سے جو جائے وقوع ہے وہاں پر پہنچا گیا جہاں پر اسے تمام ملبا جو ہے وہ حاصل کر لیا گیا ہے اور اس ملبا کو حاصل کرنے کے بعد جو ہے اب اس بات کی تصدیق جو ہے اس پی آر نے کی ہے کہ لیفٹنین جنرل سرفراز علی جو ہیں وہ اس میں شہید ہو گئے ہیں جبکہ ان کے ہمراہ پانچ مزید جو پاک آرمی کے جوان تھے وہ بھی شہید ہو چکے ہیں جن کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ برگیڈیر میجر جنرل امجد حنیف برگیڈیر محمد خالد میجر سعید احمد میجر طلح منان اور نائک مدسر فیاض جو ہیں وہ اس میں شہید ہو چکے ہیں اور ان کے شہادت کے اب تصدیق دیجئے اچھا کمر تھوڑی ڈیٹیلز یہ بھی بتائے گا کہ جس وقت یہ ہلیکاپٹر لاپتہ ہوا ہے اس وقت کس مقام پر تھا آخری بار کس مقام پر ریپورٹ ہوا تھا اور اب اس کا ملبا کس مقام سے ملا ہے جی بالکل یہ لس بیلا کے علاقے میں یہ فلڈ ریلیف آپریشن جو تھا یہ چل رہا تھا چار روز سے یہ آپریشن جو تھا وہ چل رہا تھا اور اس آپریشن کے دوران نہ صرف پاک آرمی کے جوانوں اور ہلیکاپٹر کے ذریعے وہاں پر موجود دو پھسے ہوئے لوگ ان کو وہاں سے نکالا گیا کچھ جگہ ایسی تھی جہاں پر موجود جو لوگ ان کو نکالنا مشکل تھا لیکن وہاں پر سامان عدویات کھانے پینے کی چیزیں جو تھیں وہ ان کو پہنچا دی گئی تھی اور اسی وجہ سے یہ آپریشن جو ہے وہ چل رہا تھا تو جب گزشتہ روز آرمی 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 آرمیerten کے لوگ ہیں ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جب لسبیلہ کے قریب یہ ہلیکاپٹر پہنچا تھا تو اس کے بعد استرابطہ جو ہے وہ منقطع ہو گیا تھا تاہم اس کی تلاش کے لئے ٹیمز کو روانہ کیا گیا لیکن دشوار گزار راستے پہاڑیاں اور فلڈ کی وجہ سے روڈز جو تھے وہ مکمل طور پر ختم ہو چکے تھے جس کی وجہ سے وہاں تک پہنچنے میں کافی دشواری کا سامنے کرنا پڑا اور اب پاک آرمی کی جو گراؤنڈ ٹروپس ہیں وہ وہاں پر پہنچے اور اس کے بعد اب یہ تصدیق کی گئی ہے کہ اس سے بدقسمت واقعے میں میجر جنرل سرفاز علی سمیت پانچ افراز جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں کماری ابتائیگا کنٹرول روم سے کسی قسم کی کوئی بات ہو سکی ہے کس جگہ پر یہ رابطہ ٹوٹا اور اس کے بعد ان کے پاس کیا انفرمیشن تھی وقتی طور پر جی دو انفرمیشن جو تھی وہ سامنے آئی تھی پہلی میں یہ کہا گیا تھا کہ لس بیلا کے قریب جو سسی پنو مزار ہے اس کے قریب یہ رابطہ منکتہ ہوا تھا اور اس کے بعد کوشش یہ کی جاری تھی کہ اس موقع پر پہنچا جا سکے لیکن گراؤنڈ پر نہ تو کوئی انفرسٹریکچر تھا نہ ہی کوئی کمیونکیشن کا سسٹم تھا جس کی وجہ تک وہاں پر پہنچنے میں کافی مشکلات کا سامنے کا نفضہ تھا اور پھر گراؤنڈ پروف جو تھی وہ وہاں پر پہنچی اور یہ آپریشن جو ہے وہ شروع کیا گیا رات گئے یہ آپریشن جو ہے وہ شروع کیا گیا اور صبح تک یہ آپریشن جو ہے وہ چلتا رہا جس کے بعد اب جو تمام ملبہ ہے اس بدقسمت جو ہیلیکوپٹر تھا اس کو ریکاور کیا گیا اور اس بات کی تصدیق کے گئی ہے کہ یہ جو ریلیف آپریشن موسا گوٹ وندر لس بیلا اور اس کے جو فلڈ ایفیکٹڈ ایریاں ہیں وہاں پر یہ کام کر رہا تھا ہیلیکوپٹر اور فضائی نگرانی کی جائے جیسی لیفٹنین جنرل سرفراز علی کی جانب سے جس اس واقعے میں یہ لیفٹنین جنرل سرفراز علی سمیت پانچ سفراز جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ جس جگہ پر یہ واقعہ پیش آیا گزرستہ رات یہ بتایا گیا تھا کہ وہاں پر نہ تو کسی قسم کے کوئی مواصلات کا نظام موجود تھا نہ ہی کسی قسم کے کمیونکیشن کے کوئی ٹول سے وہاں پر عبادی جو متعلقہ عبادی تھی ان کو بھی اس حوالے سے انگیج کیا گیا کہ ان کے پاس کسی قسم کی کوئی انفرمیشن ہو تاکہ اس ہیلیکوپٹر کے پاس پہنچا جا سکے لیکن نہ رات گئے تک اس حوالے سے کوئی بھی کلو نہیں مل سکا تھا رات کے وقت جو ہے دوسرے ہیلیکوپٹر بھی موو نہیں کر سکے تھا ہم گراؤنڈ ٹروپس ایف سی اور پولیس کی کو بھی وہاں پر یوٹلائز کیا گیا اور اس کے بعد اس موقع پر صبح یہ ٹیمیں پہنچی اور وہاں پر بدقسمت جو ہیلیکوپٹر ہے اس کا ملبا ملا اور اس کے بعد اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ یہ واقعہ جو ہے یہ ان کی شہادت جو ہے ہو چکے تاہم اس میں یہ جو موسمی صورتحال تھی اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جب یہ واقعہ پریش آیا تو یہ موسم انتہائی خراب تھا تاہم اس حوالے سے بھی تحقیقات کی جا رہی ہیں کہ جس وقت یہ واقعہ پریش آیا تھا لس بیلا کے قریب جب یہ ہیلیکوپٹر فضائی نگرانی کے لیے وہاں پر پہنچا تھا اور فلڈ ایفیکٹیڈ ایریا کی نگرانی کی جا رہی تھی کہ وہاں پر سامان وغیرہ ترسیل ان کی ہو رہی ہے کہ نہیں تو اسی وجہ سے وہاں پر یہ واقعہ پریش آیا تو اب ابتدائی طور پر وجہ خراب موسم ہی بتائی جاری ہے ہمارے ساتھی موجود ریگا قمر بیورو چیف اسلامباد عدیل وڑائش نے بھی ہمیں جوائن کر لیا عدیل آپ کے پاس کیا انفرومیشن ہے اس حادثے سے متعلق جی آپ کو ابتدائی جو فائنڈنگز ہیں وہ سامنے آ گئی ہیں کیونکہ اس کو مختلف اینگل سے جانچا گیا اور اس کی جو ابیدہ کے ابتدائی تحقیقات کے بعد فائنڈنگز سامنے آئی ہیں وہ تو بیڈ ویڈر ہے اور اس میں یہ دیکھنے کی بات ہے کہ اس وقت جو وہاں کی صورتحال ہے کس طرح سلاب سے متاثرہ لوگوں کو ریسکیو کرنے کے لیے جو سینئر آفیسر ہیں خود گراؤنڈ پر موجود تھے اور خود وہ یہ اہم ایک سروے ہو رہا تھا جس کے بعد پلیننگ جو ہے وہ پی جانی تھی اور وہاں پر جو لس بیلا کے مقام پر جو ریسکیو کے حوالے سے انجینئرنگ کور کے اہم سرویز پر جو ہیں وہ شریف میں بہت بڑا لاؤس ہے اس وقت جو پریشان کن بڑی افسوس داک خبر جو سامنے آئی ہے پاکستانیوں نے بہت دعائیں کی کہ ان کی جو جان بچ جائے کہیں وہ خیریت بھی ہوں لیکن بالاخر افسوس داک خبر جو ہے وہ سامنے آئی اور یہ بہت بڑا لاؤس ہے کہ پاکستان ملیٹرین کے انتہائی کور کمانڈرز سمیت سیگر جو کور کابل آفیسرز ہیں انہوں نے جامش حادث جو ہے وہ نوش کیا اچھا عدیل بے شک ایک بہت بڑا یہ لاؤس ہے پاک فوج کے لاپتہ ہلیکاپٹر کا ملبا بھی ملائے اور جو تصدیق کر رہے ہیں ڈی جی آئی اس پی آر کی لیفٹن جنرل سرفراز علی بھی اس حادثے میں شہید ہو گئے ہیں آپ ان سے متعلق ہمیں کچھ بتائیں گے بہت قابل افسران اس ہیلیکاپٹر میں موجود تھے لیکن جو کور کو کمانڈ کر رہے تھے ان کے اگر آپ ہمیں بتا دیں قابلیت سے متعلق تو جی اس سے پہلے یہ بڑے اہم حضور پہ اس سے پہلے بھی رہ چکے ہیں ملیٹری انٹیلیجنس میں رہ چکے ہیں اس سے پہلے یہ ایسٹی میں اہم پوزیشنز پہ رہ چکے ہیں اور پاکستان پوجھ کے جو پرابل پرین آفیسلز میں ان کا جو ہے وہ شمار ہوتا تھا آپ یہاں سے اندازہ کریں آپ ساتھ رہے گا دیل ہمارے ساتھ نائم خالی لودی صاحب موجود ہیں تجزیہ کار ہیں نائم صاحب بقاطہ طور پر تصدیق کر دی گئی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا ہے اور اس ہیلیکاپٹر کا جو ملبت حبابی مل گیا ہے اور جو چھے افسران موجود تھے وہ سب جامع شہادت نوش کر چکے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے لئے اس وقت کتنا بڑا لوس ہے اللہ تعالیٰ ان کی شہادتیں قبول فرمائے سامدہ بہت بڑا ثانیہ ہے اور پاکستانی پوجھ اپنی ریز کو نبھاتے ہوئے جس میں سینر سے سینر آفزنز کی شہادتیں بھی پیش کی جاتی ہیں اسی کا ایک شہادتان ہے اور قوم کی خدمت کرتے ہوئے انہوں نے شہادت پائی کیونکہ ہم سب کو معلوم ہے کہ وہ کس مشن پڑتے اور سلام کے سلسلے میں خود میں اس کی نگرانی کر رہے تھے اللہ تعالیٰ ان کے تمام ساتھیوں کو جوارہ رحمت میں جگہ دے یہ ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ جتنے بھی سی سال لیٹرین جنرلز کے رینک کو پہنچتے ہیں پاکستان آرمی کے یا ائرپورٹ کے اور نیوی کے آفزرز یہ آؤٹ ٹیننگ آفزر ہوتے ہیں کیونکہ یہاں واجب پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ سوائے اہلیت کے اور کوئی کریٹیریا نہیں ہے پرموشن کا تو یہ آپ بہت منجے ہوئے بہت تجربہ کار بہت نالجیبل لوگوں تھے اس لحاظ سے بہت لاؤس ہے اور ان کے ساتھ بھی جو کروڈ میں جنرل تھے اور ایک ٹی ٹی انجینئرز تھے اور جو کروڈ کے لوگ تھے سب ہی بڑے بیل ٹرینڈ تھے تو ایک بہت بڑا لاؤس ہے لیکن وہ جو کہتے ہیں کہ گفتے ہیں شہ سواری میدانے جانے نائم خالد لودھی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں لگاتار کر رہے ہوں اس کے ہاتھ ساتھ پیش پچھاتے ہیں یہ بھی جاننا چاہیں گے آپ سے ہم نے یہ دیکھا ہے ایک تو بورڈرز پر کافی دباؤ ہے چیلنجنگ صورتحال کا سامنا ہے پھر سلابی صورتحال ہو کوئی بھی قدرتی آفات کا ہمیں سامنا ہو ہمیشہ پاک فوج کے جوان پیش پیش رہتے ہیں ان کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں سے مطالق اور سپیشلی لیفٹن جنرل فراز علی صاحب کے بارے میں ہم بات کرے تھے کس انداز میں انہوں نے اپنی خدمات سر انجام دی ہیں سر اس سے مطالق